ہلو اور اسلام علیکم بھائیوٹیو فیملی آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈائنیمائٹ شرمز بہت ہی مزدار اور دیفرنٹ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی سب سے پہلے انویڈنز دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پر شرمز لیے ہیں یہ کارفور سے یا کسی بھی آپ کو مال سے آرام سے مل جائیں گے یہ ڈی وینڈ ہیں کوکٹن پیلڈ ہیں اور اگر ڈی وینڈ نہ ہو تو پھر آپ کو وینڈ نکالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ابھی سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک انڈا لیا ہے اور اس کو میں بیٹ کر لوں گی اور یہ اویسٹر سوارس ہے اگر آپ کے پاس اویسٹر سوارس نہیں ہے تو آپ جو سوئے سوارس ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور تقریباً جو شرمز ہیں یہ اراؤنڈ ہاف کیجی ہیں فور ہنڈڈ گرامز سامتنگ تھے یہ اور اس کے اندر جو ہے یہ فروزن تھے تو ان کو میں نے اس طرح ڈی فروز کر دیا تھا تھوڑا روم ٹیمریچر پر رکھ کر اور اب اس میں جو ہے میں یہ انڈا شامل کر رہی ہوں میں نے انڈے میں کچھ بھی آڈنے کیا سالٹ نہ پیپر کچھ بھی نہیں اور اس میں جو ہے میں یہ اویسٹر سوارس آٹ کر رہی ہوں تقریباً ایک تی سپون اور اس کو جو ہے وہ میں نے اچھے سے مکس کر کر تو تقریباً پچھس ستیس منٹ جو ہے ٹوٹی فائف تو ٹوٹی منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا تھا میں پرسنلی تو اتنی سی فور گلاور نہیں ہوں لیکن میرے ہزبن کو بہت پسند ہے تو ان کے لیے ہی میں نے یہ بنائے الحمدللہ ان کو بہت پسند آئے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اب اس کی سوارس پرپیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے میں نے میونیز لیے ہیں یہ لائٹ میونیز ہیں ٹھیک ہے اور اس میں میں آٹ کروں گی ہوت چلی سوارس ہے یہ اور سرچو سوارس ہے میونیز جو ہیں یہ اراؤنڈ ہاف کپ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو کونٹیٹی ہے سوارس میں جو ہے وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپن یار ٹیسٹ اور اس میں میں شامل کروں گی تقریباً وان تھرڈ کپ ہوت چلی سوارس یا ریڈ چلی سوارس کا اور اب میں اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے سرچو سوارس کے آٹ کروں گی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اور اس کو دائنمائید شرمز کہتے بھی اسی سوارس کی وجہ سے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ شرمز بنائیں تو لازمی جو ہے یہ سوارس اس کے ساتھ بنائیں آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اس میں بھی میں نے کوئی سالٹ یا پیپر وغیرہ کچھ بھی آڈ نہیں کیا ہے دیکھیں کیونکہ آپ کو بتائیں میونیز بھی تھوڑے سی سالٹی ہوتے ہیں تھوڑا نمک ان میں بھی ہوتا ہے اور اس کے راوہ آپ چلی سوارس آٹ کریں ہیں تو اس میں بھی ہلکا ہلکا تو پھر اگر آپ ایڈیشنل امک ڈالیں تو پھر وہ عجیب سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیں گے نیکس ٹیپ جو ہے وہ کوٹنگ پریپریشن ہے میں نے یہاں پر ایک جو بول ہے تقریباً ہاف کپ میدے کا لیا ہے ہاف کپ ہی کون فلار یا کون سٹارچ کا لیا ہے اور اس کے اندر میں تھوڑا سا تقریباً ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ نمک شامل کروں گی دیکھیں اور آپ کی مرضی ہے یہ بسکلی ہم کوٹنگ باہر کی جو ڈرائی کوٹنگ ہوتے ہیں وہ پرپیر کریں اگر آپ چاہیں تو ہلکا سا وائٹ پیپر اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون آٹ کر سکتے ہیں لیکن اپشنل ہے چاہیں تو سکپ کر دیں ٹھیک ہے جی میں نے شرمز جو ہے وہ نکال لیا ہے اب سب سے پہلے تو میں اس کو ڈپ کروں گی آپ کو پتہ کہ اس میں ہم نے انڈا اور آسٹو سوس لگائی تھی میں نے گلافز پہن لیا ہے تاکہ ایزیلی جو ہے میں ان کو کوٹ کر سکوں اس میں ہم نے ایگ واش اور جو آسٹو سوس ڈالا ہوا ہے تو جب ہم اس کو میدے میں ڈالیں گے تو پھر یہ ہے کہ ذرا اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اس پر فیار اور آپ نے اس کو جنرسلی جو ہے وہ لگانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کرسپی اور کرنچی ہی مزے کے لگتے ہیں اور جو ایکسٹرا ہوگا اس کو پھر ہم دسٹ آف کر دیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ میں نے سارے کوٹ کر کے رکھ دیئے تھے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ میں نے ایسی رکھے تھے تاکہ کوٹنگ تھوڑی سٹے کرے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں نے نیکس ٹپ کیا تھا ٹھیک ہے یہ سب ہو چکے ہیں اور یہ جو کیا ہے اس کی میرے لگتا ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے میں نے اس کو کھڑائی میں فرائے کیا تھا اور اس کو آپ نے ٹھوڑا جو گرم کرے اور ایل کو میڈیم ٹو ہائی فلیم آپ اس کا رکھیں گے اور ایل آپ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں ویجیٹیبل آئی لگتا ہے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیا تھا اور اس کے بعد اس میں میں نے اکی کر کر یہ شرمز آٹ کر دیا تھے اٹھا ٹائم جو ہے وہ آپ ایٹ ٹین آرام سے فرائے کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون دی سائز آف یور ووک اور پوت جو بھی آپ پان استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے ڈالتے ہی آپ نے اس کی سائٹ ٹرن نہیں کرنی ہے دو دو منٹ آپ نے جو ہے ایٹ سائٹ پر اس کو پکانا ہے کیونکہ یہ جلدی ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ دیر بھی ہم نے اس کو نہیں پکانا ہوتا ہے لیکن آنچ اسی لئے بتایا ہے کہ میڈیم رکھے گا جب آپ ایٹ کر دیں گے اور آپ کا اویل بھی گرم ہی ہے تو بہت زیادہ بھی براون نہ ہو جائیں بس آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کوکنگ ٹیمپریچر ماترز اللوٹ اب اس کی سائٹ جو ہے وہ میں پلٹ دوں گی اور پیارا سا جب گولڈن براون کلر ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالر چینج ہو گیا ان کا اور بہت پیارا سا گولڈن براون کالر آ گیا ہے تو بس اس سٹیج پر میں ان کو نکال لوں گی ایک پیپر ٹاول پر اس کو آپ نے تھنڈا نہیں ہونے دینا ہے گرم گرم ہی جو ہے سرف کرنا ہے ہم نے اس کو بس میں اس کو دش آؤٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو سرف کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ تقریباً ایٹ ٹو ٹین ایک سٹ میں ہو گئے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں دوبارہ اسی آئل میں آٹ کر کر باقی کے بھی فرائ کر لوں گی ٹھیک ہے چلیں ہم آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے سرف کرنے کے لیے میں نے یہاں پر کیابچ لیوز کچھ سیٹ کر لیے ہیں اور گرم گرم ہی جو شرمز ہیں آپ اس کو آٹ کر دیں گے اس کے اندر کیابچ لیوز پر رکھ دیں اور اس کے اوپر جو یہ سوس ہے یا تو اس کو پور کر لیں یا پھر آپ گرم گرم شرمز جو ہے آپ ڈریکٹ جو ہے وہ سوس میں ڈپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس پیٹ میں سیٹ کر لیں تو آپ اس کو بیسے کر لیں ٹیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی جو ہے سوس پسند ہے اس حساب سے جو ہے وہ آپ اس کے اوپر پور کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر پور کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے اس طرح سے جو بنے ہوتے ہیں تو دے ڈونٹ نو دے ہارڈلی نو دے ڈیفرنس چھوٹی ایج میں تو وہ مزے سے کھا لیتے ہیں کیچپ کے ساتھ یا ویسے بھی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے اس پی سوس پور کی ہے اور لاس میں میں نے اس کو کچھ سپرنگ آنینز کے ساتھ گانش کر دیا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی مزیدار ڈائنمائی ٹھرمس آر ریڈی آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے ہوگی دو لیٹ می نو ان در کومن سیکشن اگر نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دو سبسکرائب تو آر چینل اور میری ریسپیز اپنی فرنز اور فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تھانکی سو مچ آن الافز